وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر یہی کہتے ہیں نا ہماری طرح کے بشر تھے بس ان پر وہی آتی تھی ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے پوچھا ہے میں نے آپ سے اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پہلا ہو رہے ہیں صحابہ کے زمانے میں کوئی دکھائی نہیں دیتے کافروں کی طرح مو کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں میں تمہاری طرح ہوں ایمان والے طرح میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو جو جس جماعت میں بھائی بولی بولا ہے تیرا کوئی راول پلڈی میں کہہ نبی میری طرح نبی میری طرح جھگڑا مت کرنا سمجھ جانا جب نبی نے چھوٹ دیا تو ہم کونے روکنے والے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر سرکار نے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں تو اس کو اگر آجزی نہیں بولتے تو آپ کو یہ چلے گا نہیں اب میں بولوں کہ تمہارے والی صاحب میرے والی صاحب وہی وہ وہ وزیر ہیں چھا تمہارے والی صاحب ہوں گے ٹھیک ہے وزیر ہیں لیکن ہماری گلی میں جو بھنگی ہے نا وہ تمہارے والی صاحب ایک کی ہیں تو آپ دیکھنا پھر صحیح مطلب کھو بڑی گھومے گئے اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں میں کہتا ہوں بدقسمت ہے وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہہ بدقسمت ہے وہ لوگ اللہ کہتا ہے نبی کی ازواج نبی سے دفتے اس دیواز لکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہے بولو سبحان اللہ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہے وہ اتنے قریب آج بھی ہیں پھر بھی وہ کہتا ہے ہم حضور جیسے نہیں تو یہ کتنی بڑی بے عدبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے ان کے تمام چلسے دیکھ لو نبی کو یہ نہیں معلوم تھا نبی کو وہ نہیں معلوم تھا نبی کو یہ نہیں پتا تھا نبی تو ہمارے جیسے تھے نبی تو ویسے تھے نبی تو ایسے تھے اب تو جلسہ نبی کے عیب کے بیان کرنے کے لئے رکھتا ہے کہ نبی کی خوبیوں کے لئے رکھتا ہے تو بات سمجھ میں آگئی تو نہ ان کا تھانہ ہے پھر تجھ کو کیا تو ان کا ہی ہوا ہی کب نہ تیرا باپ دادا تھے نہ تو تیرا یہ خیال ہے کہ نبی تیرے جیسے ہے اور تو نبی کے جیسے ہے تو ایک گزارش ہے پوری دیوبندیت سے گزارش ہے پوری وہابیت سے گزارش ہے پوری صلفیت سے گزارش ہے پوری سعودی خوم سے گزارش ہے کہ تو کچھ بھی لکھ پکر صرف ایک کام کر نبی جیسا کلمہ پڑتے تھے تو ایسا کلمہ پڑ لا الہ الا اللہ انی افور اللہ یہ مستصع کا کلمہ ہے اور تیری جماعت کا دعوی ہے کہ تُو نبی کے جیسا ہے نبی تیرے جیسے ہے تو چھوڑ دے ہمارے جیسا کلمہ کیوں پڑتا آمیلا کے لار جو پڑا تُو ذرا پڑھ کے تو بتا ابھی کلمہ پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے جاتا بس سمجھ گئے بھائی نبی کے جیسا پلمہ نہیں پڑھ سکتا تو نبی کے جیسا کیسا ہو سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند رسول اللہ کو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرمائیں جھوٹ کہتے ہیں کذاب ہیں بہتان ہیں الزام لگاتے ہیں رسول اللہ کو جو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں ہم سارے مفتی مل کے فتوہ دیتے ہیں وہ کافر ہے بیمہ کارے اتفاق ہے یہ کچھ سارے علماء کا اتفاق کون کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہم سے گناہ ہوتے ہیں حضور پاک صورت نمبر بارہ صورت یوسف نبی کے گناہ قریب نہیں جاتا ہم سے خطا ہوتی ہے اور پیغمبر کی خطا قرآن کہتے ہیں پیغمبر کے کوئی گناہ نہیں ہے جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے بھی معاف ہے نبی کیسی بات کر رہے ہو ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے ہیں میرے پاک پیغمبر کا مرتبہ تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضور نے فرمائے جب نماز کے لئے تم کھڑے ہوتے ہو سفصیدی کرو صحابہ نے کہا حرسل اللہ آپ کو کیسے پتا فرمائے نماز میں رب نے مجھے موجزہ دیا میں جیسے آگے دیکھتا ہو تو میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں پیغمبر ہم جیسا جو یوں کہتے ہیں وہ بیمان لیکن میرے پاک پیغمبر عالی درجے کے انسان ضرور ہیں انسانیت سے باہر نہ نکالو خود کو انسان مانتے ہو نبی کو انسان نہیں مانتے ایک بند نے کہا نبی صرف نور ہے میں نے کہا یاد رکھنا یا تم نے نبوت کی شان کو گھٹایا ہے کیونکہ نور تو حضر پاک علیہ السلام کا خادم بن کے آتا تھا جبرائیل ہے خادم بن کے آتا تھا وہ کیوں پردے ہوئے چم چم کے تلیا سائی نوجگایا ہے سائی حضور نے حضور سردار ہے وہ خادم بن کے آیا ہے نور تو حضور کی شان کو نور کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کوئی کئی نوریوں کے سردار میرے پاک پیغمبر کے تاہت ہیں حضور ان سے بھی اوپر ہیں بیت اللہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس سے اور سات اسمانوں سے صریف الاقلام سے اور صدرت المنتحہ آئی وہ بیری کا درخت جس پر روحیں چمٹی ہوئی ہیں عالم یا رواول تو جبرائیل رک گئے جبرائیل کیوں رکے ہو کہ یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا امام علاو الدین متقی الحندی رحمہ اللہ کنزل امال فی سنو العباد والا فعال میں حدیث پاک لائے ہیں رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے بتایا کہ میرے پر جل جائے کنزل امال میں حدیث موجود میں اس پر بھی بات کرتا ہوں حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ کے لئے رف رف کالین وہاں کا بوئنگ تیارہ آیا حضور اس پر گئے ہیں اور لا مقا تک گئے ہیں جہاں جبرائیل کی جانے کا حد بھی نہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نور کیسے کہتے ہیں رہا مولانا والی بات کہ ہم نور من نور اللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے ہیں تو اگر حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں اللہ کے لئے ہے لم یلد ولم یولد وہ نور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہوا ہے اللہ السمد وہ یقتہ ہے وہ آہد ہے وہ بے نیاز ہے میرے پاک پیغمبر کسی سے پیدا بھی ہوئی ہے اور حضور سے آگے آلاد بھی پیدا ہوئی ہے پھر آپ اللہ کا ٹکڑا کیسے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم پیغمبر کے اولاد کے منکر ہو رسول اللہ کے ماں باپ کے منکر ہو اگر اللہ کے نور کا حصہ ہے حضور تو اللہ کو پیدائش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے نہ آگے اللہ پیدا کرتا ہے حضور کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور حضور نے آگے پیدا بھی کیا یہ جو میلاد کہتے ہو اس کا مطلب پیدائش ہے اور اللہ کے لئے لم یلد کوئی میلاد نہیں ہے ادھر میلاد بھی کہتے ہو کہ حضور کی پیدائش ہے اور حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا بھی کہتے ہو ہو سکتا ہے اللہ کے نور کی طرح حضور اللہ ہے تو پھر مجھے بتائیں اللہ کا والد نہیں ہے حضور کے والد حضرت عبداللہ ہے اللہ کی والدہ نہیں ہے حضور کی والدہ حضرت عاملہ ہے اللہ کے نانا نہیں ہے حضور کے نانا حضرت وحب ہیں اللہ کی نانی نہیں ہے حضور کی نانی حضرت برہ ہیں اللہ کے دادا نہیں ہے حضور کے دادا شہبت الحمد عبدالبطلب ہیں اللہ کی دادی نہیں ہے حضور کی دادی سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز ہے تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی دادی ہے اللہ کے چاچے نہیں ہیں پیغمبر کے نو چچے ہیں دو چچے صحابی مسلمان حضرت عباس اور حضرت حمزہ ہیں اللہ کی پھوپیاں نہیں ہیں حضرت پاک کی پھوپی ہے ام حکیم بیزا حضرت پاک کی پھوپی ہے اور اسی طرح حضرت پاک کی پھوپی حضرت صفیہ حضرت زبیر کی امہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت عثمان کی نانی جان یہ رسالت مآب علیہ السلام کی سیدہ ارواہ یہ ارواہ حضر پاک علیہ السلام کی پوپی ہیں تو پھر یہ کہا جائیں گے رسالت معاب کی اولاد ہے تین بیٹے ہیں طیب طاہر اور ابراہیم طیب و طاہر متیب و متاہر پانچ نام ہیں پہلے کنام قاسم ہے تیسرے کنام ابراہیم ہے یہ تین بیٹے ہیں حضور کے چار بیٹے ہیں زینب رقیم ام کلسوم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہنہ پیغمبر کی اولاد ہے حضر پاک علیہ السلام کی اولاد ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور پیغمبر کی بیویاں ہیں حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہنہ تک تو اللہ کی بیوی نہیں ہے آپ کیسے اللہ کا ٹکڑا کہہ رہے ہو ان سوالات کا جواب آپ دے دو تیرے مذہب کو قبول میں کر دو ایسی باتیں کرتے ہیں دنیا میں مابت دلیل سے بات کرتے ہیں